اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل پیزا کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس پیزے کو بنانے کے لیے نہ آپ کو آٹا گوننا پڑے گا نہ کوئی ڈو تیار کرنی پڑے گی بینہ جنجٹ کے یہ فٹا فٹ سے بن کے تیار ہو جائے گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردست ٹیسٹی اور شاندار پیزے کو بنانے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پاؤ کے قریب ہم نے بونلس سیکر لیا ہے اور آپ اس کی بوٹیوں کا سائز یہ کر سکتے ہیں یہ بہت چھوٹے سائز میں ہم نے ان کو کٹ کر لیا ہوا ہے اور یہ صرف ایک پاؤ کے قریب ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے برابر سرکہ ہے ون ٹی سپون چلی سوس ہے اور ون ٹی سپون کے برابر اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے اور اب اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون کے برابر یہ ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے ہمارے پاس سپائسز میں جائے گی ون ٹی سپون لال مرش ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون خشک دنیے کا پاؤڈر اور ون ٹی سپون زیرے کا پاؤڈر اور ون ٹی سپون جائے گا اس میں نمک نمک اس میں میں بہت کم ایڈ کریں ہوں کیونکہ اس میں جو میں نے سوس ایڈ کیا اس میں بھی کافی زیادہ نمک ہوتا ہے اور پھر تیز ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے تیز نمک بلکل بھی نہیں کھایا جاتا اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر کے میرینیٹ کریں گے اس کو ہم تاکہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک چلا جائے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر کے ہم آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ زبردستہ میرینیٹ ہو جائے اتنے میں یہ میرینیٹ ہوتا ہے ہم پیزا سوس تیار کر لیتے ہیں آپ کو بزار سے پیزا سوس لانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ گھر میں ہی تیار ہو جائے گی پیزا سوس کو بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ایک پیالی میں لیں گے ہم کیچپ تقریباً فور ٹیبل سپون کے برابر آپ دیکھ سکتے ہیں کیچپ بلکل سادھا ہے سمپل کیچپ ہے مطلب یہ کہ چیلی گارلک نہیں آپ لینے نہیں اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ہاف ٹی سپون کے برابر یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون کے برابر یہ اوریگینو لیوز ہے ہمارے پاس یہ ایزی لی آپ کو مل جائیں گے اس طرح کے اس کی ڈبیا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جوائن کے پتے ہوتے ہیں اس سے جو فلیور ہے وہ بہت ریچ جاتا ہے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے لیجی پیزا سوس بلکل تیار ہے آپ کو بزار سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے ہی آپ لوگوں نے گھر میں تیار کر لینا ہے دوسری طرف ہم گیس پر ایک پین رکھیں گے اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو ساتھ ہی ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے جس کو آدھے گھنٹے سے ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کے ہم نے ٹکے تیار کرنے ہیں گیس کا فلیم میڈیم کر کے اس کو اچھے طریقے سے ہم پکا لیں گے جب تک کہ یہ زبردستہ گل جائے اس کو ساتھ ہی ہم یہاں پہ کور کر دیں گے تاکہ چکن ہمارا ساتھ ہی ساتھ اچھے سے گل جائے چکن تکہ آپ دیکھ سکتے ہیں آل موسٹ ہمارا ڈن ہے یہ بہت زبردستہ گل بھی چکا وہاں ہے فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ٹھنڈا کر لیتے ہیں اور یہاں پر دوسری طرف ہم ساتھ ہی لیں گے ایک عدد پیزا ٹرے اس کے اوپر اچھے طریقے سے ہم کوکنگ آئل سپریڈ کر دیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے ہم اس طریقے سے بنز یہ آپ کو ایزی لی بیکری سے مل جائیں گے یہ لیں جی تین عدد بنز آ جائیں گے اس کے اوپر اور اس کے یہ دونوں پارٹ ہم الگ الگ کر دیں گے اور اچھے سے ہم اسے سیٹ کر دیں گے آپ چاہے تو آپ بنز کے یہ نیچے والے پارٹ کا بھی پیزا بنا سکتے ہیں لیکن میں نے کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دی میں نے دونوں پارٹ کو ہی یوز کیا ہے آپ کو پتا ہے نا چیز ضائع کرنے سے اللہ تعالی رزق سے برکتیں اٹھا لیتا ہے اور آپ جی یہاں پر اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ پیزا سوس اچھے سے پیزا سوس کو لگا لینے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ چیز ہے ہمارے پاس موزریلا اب اس کے اوپر جائیں گی یہ چکن تکا بوٹی جو کہ بلکل تیار ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال دیجئے گا اب اس کے ہم اوپر ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس سلائسز میں کٹ کیا ہوا پیاز ہے سوری سلائسز میں نہیں کیوبز میں کٹ کیا ہوا پیاز ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کا ہم زیادہ کر سکتے ہیں مجھے تو اس طریقے سے ہی پسند ہے اور مزے کی میں آپ لوگوں کو بات بتاؤں کہ جن کے پاس اوون نہیں ہے وہ بھی اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں پیاز کو سیٹ کر لینے کے بعد اس کے اوپر جائیں گے کیوبز میں کٹ کی ہوئے ٹیماتر ہے ہمارے پاس ساری چیزوں کو زبردست سیٹ کر لینے کے بعد پھر سے اس کے اوپر جائے گی گریٹ کی ہوئی یہ ہمارے پاس موزریلا چیز ہے اور ہاں اگر آپ کے پاس یہاں پہ شملہ مرچ اویلیبل ہے تو آپ وہ بھی اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں موزریلا آپ کو جس حساب سے پسند ہے آپ ڈال لیجئے گا کافی لوگوں کو یہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے تو آپ لوگ زیادہ زیادہ ایڈ کر لیجئے گا موزریلا چیز کو ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم سیٹ کر دیں گے یہ بلیک آلیو یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کر لیجئے گا اور یہ ایزیلی آپ کو بڑے جنرل سٹور سے مل جائیں گے آپ بیکری سے بھی لینا چاہیں تو آپ کو یہ مل جائیں گے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا دس منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو پری ہیٹ ہوتے ہوئے یہ ہم نے یہاں پہ تقریباً اپنا دیسی اوون تیار کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوون کی ضرورت ہی نہیں رہا گی اس میں ہم یہ ٹری رکھیں گے بہت احتیاط سے رکھئے گا کیونکہ گرم ہے یہ بھی سٹینڈ میں نے اس میں پہلے سے ہی رکھ دیا ہوا تھا اس کو اب ہم کور کر دیں گے اور تقریباً بلکل لو فلیم پہ اس کو ہم بیک ہونے دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے گیس کا فلیم بلکل لو رکھئے گا ملتے ہیں دس سے بارہ منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے لے جی بارہ سے پندرہ منٹ ہو چکے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست سا بیک ہو چکا وہ ہے اور اب ہم فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈشے اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا چیزی بن کے تیار ہوا ہے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سستہ ترین پیزا ہمارا جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار بینہ جنجٹ کے بہت ہی کم ٹائم میں یہ بن کے تیار ہوا ہے یہ بڑی اٹریکٹیو سی ریسپی ہے آپ لوگ بھی ضرور اسے اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ لوگ کیچپ کے ساتھ اسے سرب کریں یہ بلکل بھی نہیں پہچانا جائے گا کہ ہم نے اس کو بنس کے ساتھ تیار کیا ہے بہت ایزی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں انجائے کر سکے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ